اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یو علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات عزیزان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی بنڈیالوی صاحب جنہیں ہم نے پچھلے سال بھی امام حسین کے لخواست سے جواب دیا تھا یزید اور علماء اہل سنت میں اور بھی ایک آدھ مولوی حضرات اس میں شامل تھے عزیزان انہوں نے اب اولاد سلطان کربلا پر کچھ زبان درازی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس لحاظ سے ان کی بات کتنی حامل اہمیت ہے اور کیا سارے معاملات ہیں آپ ذرا ان کی ویڈیوز کی طرف چلیں کیونکہ بہت شورٹ ٹائم میں آج ہمیں انہیں جواب دے رہا ہے انشاءاللہ تبارک وطالب پھر باقی جواب آت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف لوگوں کے سامنے پھر اپنی بیٹیاں آتی ہیں اپنی بچیاں کتنی کہانیاں گھڑی گئیں مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا لکھی یہ کہانیاں اس پر ما یہ لکھے گئے شیر و شاعری کی گئی کہ سغرہ بیمار تھی یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے چھوٹی ہے جب حضرت حسین مدینے سے مکہ جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے پتہ نہیں کہندے کون دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرہ قیامت کی صبحوں تک دکھا بھی نہیں سکتا عزیزان آپ لوگوں نے یقینا سنا ہوگا کہ مولوی صاحب جو ہیں یہ عجیب و غریب کسی ان کی باتیں کر رہے ہیں سلطان کرولہ کی لفتران نامدار پر اور سگدہ سگینا صلوات اللہ علیہہ کے لحاظ سے بھی انہوں نے بہت زبان درازی کرنے کی کوشش کی اپنی اس ویڈیو میں مولوی بونڈے آلوی صاحب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کہانیاں ہیں پتہ نہیں کون کہندہ ہے سرکار اسی دسانگے کون کہندہ ہے ٹینشن نہیں لانی اسی دسانگے اسی دسانگے اسی دسانگے اسی دسانگے اسی دسانگے بلکل مختصر ہیں اختصار کے ساتھ آپ میں سامنے دلائے رکھ دیتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صبح قیامت تک کوئی بندائی دکھائے نہیں سکتا دنیا کی کسی کتاب میں کہ فاطمہ صغرہ نام کی کوئی سلطان کرولہ کی دختر ہیں اچھا پہلے جو چلتے ہیں ہم شیعہ کتاب کی طرف اس کے بعد اہل سنت بھی پیش کریں گے علامہ ارتضاء بن رضا نواز پوری رحمہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں جل نمبر چار موجود ہے کاریخ بنی حاشم اس کتاب میں علامہ ارتضاء رحمہ اللہ نے جل نمبر چار سفرمبر ایک سو چھبیس من ٹوڑی سکس پر حضرت بی بی فاطمہ صغرہ صلوات اللہ علیہہ کا ذکر یہاں پر کس طرح کی ہے بی بی فاطمہ صغرہ کو شدید علالت کے باعث مدینہ ہی میں چھوڑ آئے تھے ایسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا مولوی صاحب کے رات میں اور جو مولوی صاحب اس بات کا ماذا اللہ مذاہ کر دانے کی کوشش کر رہے تھے بی بی کو علالت کی ورسے مدینہ میں چھوڑا گئے تھا ان کی دمارداری و دیکھ بھال کے لیے حضرت عباس کی مادرے گرامی جناب ام البنین صلوات اللہ علیہہ کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا یہ کہہ رہی تھا نا کنوں چڑے آئے کدھے کور رہے نے یعنی کس کے پاس چھوڑا تھا اس کا بھی جواب الحمدللہ ان کے سامنے ہے اس وقت جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہہہ سات سال کی تھی بعد میں جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہہہ کا عقد امام حسن کے فرزند جناب حسن مسنہ سے ہوا الحمدللہ عزیزان یہ تو تھی شیعہ کتاب کی دلیل مولوی صاحب جو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کائنات کی کسی کتاب میں صبح قیامت تک مولوی صاحب اسی آج ہی کی صبح دکھا دیں گے آپ کو پریشانی نہیں لینی اب آپ کے گھر کے کتابوں کی طرف چلتے ہیں یہ جی اہل سنت میں جناب علامہ سائم چشتی مفسر قرآن ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے شہید ابن شہید آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جی نمبر اول دو ہم کا فیرڈی مفقوات چشتی صفحہ نمبر جی ایک سو چھتر ون سیونٹی سکس اور یہاں پر چپٹر سلطان کربلا کے جب مدینہ سے مولا مکہ کی طرف جارے تھے امام حسین صلوات اللہ علیہ چپٹر اگر انہوں نے کیا لکھا ہے سغرہ خدا حافظ اس باب کے اندر وہ پھر کئی روایات لے کے ہیں امام کا ودا بی بی پاک مخدومہ سے عزیزان ایک اور اہل سنت کی کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ قاری گلزار احمد مدنی صاحب اہل سنت علیہ میں ان کے کتاب سیرت ہے سیگزن امام حسین صلوات اللہ علیہ اس کتاب میں عزیزان جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 157 ایک سو ستاون پر تو مولا کی دختران کا جہاں پر نام ہے واضح دیکھ سکتے ہیں حضرت سیگزہ فاطمہ سغرہ صلوات اللہ علیہ ان کی بھی وہی تفصیلوں نے یا لکھی کہ سیگزن حسن مسنہ سے ان کا بعد میں افد ہوا تھا جی مولوی صاحب آپ تو گئے رہے تھے کہ کائنات کی کسی کتاب میں صبح قیامت تک کو یہ نہیں دکھا سکتا حضرت معذرت کے ساتھ شیعہ تو شیعہ آپ کے گھر کی کتابوں میں بھی یہ بات دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے کہ سیگزہ فاطمہ سغرہ صلوات اللہ علیہ دختر حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ تھی ٹھیک ہے جی عزیزان چلتے ہیں ان کے دوسرے اعتراض کی طرف جو انہیں امام حسین کی دختر نامدار بیوی سکینہ صلوات اللہ علیہ پر کیا سکینہ کو چار سال کی دکھانے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئی کہ بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی اب میں کہاں تو جن کی بچی ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں چار سال کی بیٹی ہے بابا کی میز سے چمٹی ہوئی ہے اور ظالموں اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاب کی کتابیں سکینہ کی عمر چوبیس پچیس سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے عزیزان مولوی صاحب نے تو خیر جہارت کی ساری حدیں پار کر دی ہیں کہ سکینہ صلوات اللہ علیہہ کی عمر مبارک کربلا میں 23 سے 24 سال تھی حوالات دینے کی تو میں کہتاں مولوی صاحب کو ضرورت ہی کوئی ہے کتاب کی کیا ضرورت ہمیں کتابوں سے شکف ہی کہا ہے ہمارا ہے نا مولوی صاحب ایسا ہی ہے نا تو مولوی بندیالوی صاحب شیعہ سنی دونوں کتابوں میں چل کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس طرح تھا ایسے تھا ویسے تھا دونوں ہی کتابوں میں چل کے دیکھ لیتے ہیں آیا کہ آپ کی بات میں کتنا وزن ہے پہلے شیعہ کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سگدہ کی شہادت تک آج کی ویڈیو میں دلائل دیے جائیں گے یہ میرے ہاتھ میں عالم ربانی حوضہ علمیہ کم سگد مذر علی شیرازی حافظہ اللہ ان کی تحقیقی کتاب ہے البیان یا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں البیان اس کتاب میں آغا مذر علی شیرازی نے صفحہ نمبر چون پر 54 پر سگدہ سکینہ صلوات اللہ علیہہ کی لحاظت تو سوال گئے گئے ان کی وفات کے لحاظت سے یا شہادت کے لحاظت سے وہ کہتے ہیں تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ وہ زندان شام میں رہلت کر گئی متعدد افراد سے شادی والا نظریہ آل رسول کے خلاف نواسب کا نظریہ ہے مخالفت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناسبیوں کا نظریہ جس کو بلا تحقیق ہمارے بعض علماء نے بھی اپنی کتب میں لکھ دیا عزیزان یہ ایک روح شیعہ مکتبہ فکر پر اس طرح کی کوئی بکوا سب ارگر نہیں ہو سکتی ہمارے علماء الحمدللہ ان کی تمام فہمات کا رد دے چکے ہیں اب اہل سنت حضرات کی طرف چلتے ہیں ان کے علماء اور فقہہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہہ کے نکاح والی جو روایات ہیں وہ وضعی ہیں یہ میرے خاتمے زاویہ پبلکیشن سے چھپی آپ کے گھر اہل سنت سے استاذ العلماء مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے تعظیمِ اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کتاب میں صفحہ نمبر دو سو دو پر غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب کیا یہاں پر لکھتے ہیں سیگدہ سکینہ صلوات اللہ علیہہ کے نکاح سے متعلق تمام روایات میں تضاد اور اختلاف ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ تمام روایات مروانی اور ناصبی راویوں نے وضا کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وضعی روایات جلی روایات وضا کی گئی ہیں جی مول بی بندی آلوی صاحب بات کلیر ہو گئی تو بی بی کا کوئی نقاح ثابت نہیں ہے بی بی کی رہلت چار سال کے سن میں ہوئی ہے زندان میں پھر یہ کہیں گے ہماری کسی کتاب سے تو آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ چار سال کا گئی واقعہ لکھا وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی آپ کے مفسر قرآن ملہ حسین وعیز کاشفی ہنفی کی کتاب روزت الشہدہ اس کی توسیق ہم کئی دفعہ پیج کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں کہ یہ مسلمہ ہنفی عالم دین تھا اب اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 65657 پر جو باب الشہزادی و حسین کا وصال یہاں پہ ملہ حسین وعیز کاشفی لکھتے ہیں جی کمزل غراب میں روایت آئیے کہ یزید نے اہل بیعت سواف اللہ علیہ مجموعی کمہد کے اندر جگہ دے رکھی تھی اہل بیعت کے ساتھ امام حسین کی ایک چار سالہ ساتھ زادی تھی ٹھیک ہے جی چار سال جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور وہ بھی اپنے اباجان سے انتہائی محبت کرتی تھی جب آپ کے اباجان شہید ہو گئے تو آپ پوچھا کر دیں میرے بابا کہاں ہیں عزیزان اسی کتاب روزت الشہداء کے اگلے صفحہ نمبر 656 558 پر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر عبارت دیکھ سکتے ہیں بچی نے رومال اٹھا کر سر کو دیکھا امام حسین کی تو سر کو اٹھا کر دیکھنے لگی پھر جب اس نے پہچانا کہ میرے بابا کا سر ہے تو سینے سے آگ کھینچے ہوئے اپنے چہرے کو باب کے چہرے سے ملنے لگی اور آپ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اس وقت رہلت فرما گئی عزیزان تو بات بلکل واضح ہے الحمدللہ شیعہ سننے سبھی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سگدہ کے نکاح والی روایات جالی ہیں اور بی بی کی دنیا سے رہلت بظاہر چار سال کے سنویں ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ سغرہ صلوات اللہ علیہہ کا امام حسین کی دختر ہونا بلکل مسلمہ بات ہے ابھی تو جتنے بھی ریفرنسز آپ کے سندے رکھے گئے ہیں وہ صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا اصلی دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی تب جب کوئی تفصیلی ویڈیو اہل بیعت کے اوپر اس طرح کے اعتراضات پر بنائی جائے کتب کا حوالہ دے کر پھر حالتہ مولوی بندیالوی صاحب کا چیلنج وہ ہار چکی ہیں کہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے الحمدللہ کتب میں موجود ہے آپ کی اور ہماری دونوں بھی قدوب میں لہٰذا ہوش کریں شرم کھائیں غیرتہ ضروری کریں عزیزان we will meet you in the next ویڈیو کل دن ٹیک کر سلسان اکر والا بارس شاہ استو حسین شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دی پانا استو حسین سردہ دادہ دس درد پیز حرہ کی بنا الہ 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 استو حسین حسین کھا 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 حسین کھ